بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا الیکشن کمیشن ایک احمد کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کے دیگر پی ڈی ایم کے افراد جو ہے وہ اپنے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اوپر ایک دم چڑھائی شروع کر دی جس طرح عمر عطا بندیال صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا غلطی سے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر چڑھائی شروع کر دی گئی پھر دیواریں بھلانگی کئی ہو سکتا آنے والے دنوں کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے پر بھی کوئی ایسا ہی کو منصوبہ کرے اب دو پلان انہوں نے تیار کی ہوئے پاکستان تحریکن صاحب کا بلہ چھیننے کے لیے ایک پہلا یہ الیکشن کمیشن صاحب ذرائع کے مطابق اب پہلے پٹیشن دائر کریں گے رویو پٹیشن وہاں پر پشاور ہائی کورٹ کے اندر پھر اس کے بعد اگر وہاں سے کوئی کام نہ بن سکا اور انہوں نے اپنا جو فیصلہ پر قرار رکھا سنگل رکڑی بینچ کا اور اس کے بعد وہاں پر تصدیق مور ہو گئی تو پھر اگلا جو ان کا پڑاؤ ہے وہ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان وہاں پر بھی جو ذرائع کا مطابق خبر بتائی جاری ہے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے پٹیشن تیار کر لی ہے ہو سکتا ہے اس کو جمع کروا دیا گیا ہوئی یا ویٹنگ کے اندر ہے کچھ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنے کا پروگرام ہے کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الجھائے رکھنے کا ان کا پروگرام ہے اور آ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں جبر اور تشدد برداشت کر رہے ہیں مار پیٹ برداشت کر رہے ہیں لوگوں کا اگواہ برداشت کر رہے ہیں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو غدر مچایا ہوا سیالکورٹ کے اندر وہ ایک عجب داستان ہے اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جو ہر طرف آہکار مچی ہوئی ہے یہ میری سمجھ سے بار ہے یہ کون سا الیکشن ہے کون سا پاکستان کی تعمیر ہو رہی ہے کس طری کیسے پاکستان کو آگے لے جایا جا رہا ہے بہت سارے سوال آتا ہے اس کے جواب آنے والے وقت کے اندر ملیں گے نواز شریف صاحب کے لیے عصد قیصل صاحب نے پیغام دیا وہ انہوں نے کہا جی کہ اس کو برائے بیربان یہ سارا جبر تشدد کر نظام مٹا کر ایک نوٹیفکیشن جاری کریں اور نواز شریف صاحب کو لا کر کر کرسی پر برجمان کر دیں لیکن یہاں پر جو میرا مشورہ ان لوگوں سب لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جو پرانا فیصلہ تھا مہدر سپریم کور کا جس طرح باقی فیصلے پر سپریم کورٹ کے ان کے اوپر جو موزد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تمام اپیلیں جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو رلیف بھی دے دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک فکرہ بول دیا گیا یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے اس کے بعد نہیں ہوگا کیوں ہو سکتا آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب یہی پلی اختیار کرتے ہوئے موزد عدلیہ سے جو ہے وہ رلیف مانگ لے پاکستان تحریک انصاف کو مزید کچلنے کے ل یہ ہر اقدام اٹھایا جا رہا ہے پہلے جس طریقے سے پچیس فروری سے لے کے یہ نو مئی نو مئی سے لے کے اب تک پاکستان تحریک انصاف کے جو رینما ہے وہ روپوش ہے پارٹی توڑی گئی واشنگ مشین لگائی گئی اس میں نہلایا گیا دھولایا گیا پریس کانفرنس کروائی گئی یہ سارا کچھ کروانے کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی جب بلہ چھیننے کی باری آئی وہ الیکشن کمیشن صاحب نے فیصلہ دے دیا اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا موضد عدلیہ سے ریلیف لیا عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے ریلیف لیا سائفر کیس وہ بھی موضد عدلیہ سے ریلیف ملا اسی طرح توشہ خانہ کیس وہ بھی عدلیہ سے ریلیف ملا جہاں سے بھی ملا جو عمران خان صاحب کو نیب کی حراست میں قید کیا گیا تھا اس کے اوپر جسٹر عمرتہ بندیال صاحب نے فکرہ بھی لکھا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ بھی ع عدالت سے ریلیف ملا آنے والے دنوں کے اندر جب ورکنگ ڈیز شروع ہوں گے پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک دم عدالتوں کا رخ کرے گی لاہور ہائی کے اوپر جو ہے وہ ڈٹی ہوئی میدان کے اندر اور ریلیف بھی دیتی جاری ہے کالی اپرسو امیر نے عزیز صاحب جو ہے انہوں نے ایک نیجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا جو اگلا حملہ ہے وہ یہ ہے کہ آروس کے ذریعے یہ حملہ کریں گے اور تمام تجویز کنندہ اور اس کے علاوہ کاغذات جو مسترد کیے جائیں گے آج کے دن تک نوے فیصد تقریباً جو بڑے رہنمائیں ان کے کاغذات مسترد کر دیئے گے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے عمران خان صاحب ان کے کاغذات مسترد کر دیئے گے شامود قریشی صاحب ان کے کاغذات مسترد کر دیئے گے اس کے علاوہ زین قریشی صاحب ان کے کاغذات مسترد کر دیئے گے شہریار افریدی کے کاغذات مسترد کر دیئے گے علی محمد مہر کے کاغ مونہ سلائی کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے جنگ جاری آلیہ حمدہ کے کاغذات ایک جگہ سے فسانے کی کوشش کی گئی دوسری طرف سے ممنظور ہو گئے اسی طرح جو نئی مہدر پنجوتا ان کے کاغذات پی پی سیونٹی سیون سے مسترد سرگودہ سے کر دیئے گئے بیش شمار لوگ ہیں جن کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے تقریباً نبوے سے پچانوے فیصل لوگ جو ہیں ان کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے سجاد بڑا ہے سادکابات سے ان کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے بورے والا سے نظیر جٹ اور نظیر جٹ کی بیٹی آئیشہ جٹ ان کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ ندیم سندو ایڈوکیٹ شہباز پریشی اور تارک حمیق چوہان ان لوگوں کو گریستار کر لیا گیا آرو آفس وہ پہنچے اس کے بعد پھر وہاں سے غائب کر دیا گیا یہ پوزیشن بورے والے کی اسی طرح شہر شہر گاؤں گاؤں جو جہاں جہاں لوگ جو ہیں آرو آفس کا رکھ کر رہے ہیں وہاں پر یا مارک اٹھائی ہو رہی یا جو گھکلہ ہیں وہ جھگڑا کر رہے ہیں اور پولیس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے بعض جگہ پر کاغذات منظور کروائیں بعض جگہ پر لوگ جو ہیں وہ جتھوں کی شکل میں آئے ہیں اور کاغذات منظور کروائیں اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا کہ وہ کاغذات جو آئے مسترد کر دیئے جائیں گے وقت تھوڑا مقابلہ سخت ہے یہ پوزیشن چل رہی ہے آمن میر صاحب نے اپنے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ میں الیکش صاحب جو ہے انہوں نے تذیعہ دیتے ہوئے اس کے اوپر کہا کہ وہ بندہ جس کے پاس بلہ انتخابی نشان ہے وہ جس کا نام عمران خان ہے جس کے ساتھ ستر سے اسی فیصد عبادی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اس کو یہ لوگ جو ہے کچل نک چاہتے ہیں اور ایک سیاسی موت دینا چاہتے ہیں اور اس کا انتخابی نشان صرف عصر بریسٹر اعتزاز حسن صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ بلے کا نشان جو ہے یہ عمران خان صاحب کا بلہ نہیں ہے یہ ایک کروڑ ڈیڑ کرو� جتنے ووٹر جو ہے جنہوں نے انہوں کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے ان لوگوں کا یہ سمبل ہے اور یہ چھینا جائے گا تو ان لوگوں کا حق کے رائد ہے ہی جو ہے وہ چھینا جائے گا یہ ساری چیزیں یہاں تک تو ہیں دوسری طرف جو ہے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یعنی بڑے بڑے ممالک ہیں وہ پاکستان کے اوپر دباو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئی ایم اف جو ہے پاکستان پر دباو بڑھاتی ہوئے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان غلط سمت کے اندر ج جا رہا ہے اس نے بھی ایک چارڈ شیٹ جالی کی ہے ورڈ بینک نے بھی پاکستان کے مطلب جو الفاظ وہ اتنے اچھے استعمال نہیں کیے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت غلط سمت کی طرف جا رہا ہے پاکستان کے دو سے ممالک جو ہیں انہوں نے پاکستان کو ورننگ دینی شروع کر دی ہے کہ آپ جو کچھ کرتے جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود خموش ہے تو امریکہ خموش ہے خموش ہے تو یورپی یونین خموش ہے اور اس طرح جو یورپی یونین کے س پاکستان کے جو دو سے ممالک ہیں وہ پاکستان کو ورننگ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان غلط سمت پر جا رہا ہے میں معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ تین دفعہ معذرت کرتے ہوئے نائنٹین سیونٹی ون میں یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا تھا یہی کچھ پاکستان میں دور آیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ پھر جو کچھ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے آج بھی پاکستان اسی دورہ پر کھڑا ہے ہم لاکھ ایک دوسری کو تسلید دیتے رہ جو مارکیٹ کے حالات ہیں جو چیزوں کے حالات ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں قیمتیں بڑھتی جا رہی بجلی بڑھائی جا رہی ہے پیٹرول مجودہ دور کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا نرب رکھا ہوا ہاتھ ہے جیسے ہی الیکشن ہوگا اس کے بعد ایک دم جو ہے پیٹرول اوپر کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی اوپر ہونا شروع جائیں گی جو کسان کے حالات ہیں گرین ریولیشن ہم لانا جاتے ہیں گرین ریولی یہ ہے کہ بیرون ملک کے انویسٹر جو ہے ان کو ہم بینیفٹ دینا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کا جو ستر فیصد کسان ہے اس کو ہم کو چلنا چاہتے ہیں پاکستان کا مزدور جو ہے اس کوئی فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں صرف اس بجا سے کہ بجلی مہنگی گیس مہنگی پروڈکشن مہنگی اور جس کی بجا سے وہ جو ہے مزدور فارق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں برحال کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہے انہوں نے سپری کیا اس کا رزلٹ کیا کچھ ہونا ہے یہ سب نظام جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے گنگا نہانے والی بات ہے گنگا نہالو تو پاک ہو جاؤ بس جو پریس کانفرنس کر لے یا پاکستان تحریکین صاحب کے بیانیاں سے ہٹتا ہوا نظر آئے گا وہ اس کے لیے ساری دنیا کا ریلیف ہے لیکن باقی جو پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ جو ہیں وہ ان کے لیے سختیاں ہیں نیا علیہ اشفاق صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر یہ ف پاکستان تحریکین صاحب کے لوگ جو ناہل کیے گئے ہیں ان کے مطلق انہوں نے فرمایا کہ یہ جس طریقے جیسے ہی ہے موزد عدلیہ کے اندر جائے گا یہ چیزیں جو ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی اور بہت سارے جو پاکستان تحریکین صاحب کے لوگ جو ناہل کیے گئے ہیں ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا لیکن زیادہ بات اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کہ موزد عدلیہ چھٹیوں پر ہے باقی آپ سمجھ دار ہے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا وہ چھٹیوں پر ہیں اور تو وہ چھٹیوں پر ہیں میں تین دفعہ یہ کہہ داتا ہوں بس آپ اس سے آپ سمجھے اور دوسری طرف جو موزد نگران حکومت ہے کیوں اب ہر بندے کی توہین الیکشن کمیشن توہین آصف علی زرداری توہین بلاول توہین نوازشری صاحب کی بھی ہو سکتی ہے توہین جو ہے وہ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے موزد نگران جو ہے ان حکومتیں جو ہے وہ ایک جو اہم کردار بی ٹیم کا ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ نہائیت افسوسناک مقام ہے پاکستان ایک گڑے کی طرف جا رہا ہے پاکستان اس گڑے کی طرف جا رہا ہے جس گڑے سے نکلنا شاید مشکل سے مشکل تار ہوتا جا رہا ہے